محمد شمی محمد شمی نے ہیٹرک لے کر مقابلے کو پلڑ دیا انتیم اوہر کا پورا رومانچ کیسے کپتان روحید سرما نے خمال کی کپتانی کی کیسے ویرات کوہلی نے اپنے فیلڈنگ سے میچ کو پلڑ دیا اس میچ کی پوری ہائیلائٹ اور پورا رومانچ آج کی اس ویڈیو میں پوری طرح سے وستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں محمد شمی کے اس بہترین گینبازی کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دوگے تو چلیے دوستو بینہ ببتگوائی ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جہاں دوستو اس میچ میں آسٹلیائی ٹیم کے کپتان ایرن فنچ نے ٹاؤس جیتا تھا اور پہلے گینبازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا جو کی دوستو لگ بھگ گلت سا ثابت ہوا کیونکہ ٹاؤس ہار کر پہلے بلے بازی کرنے اتری ٹیم انڈیا نے کمال کا پردشن کیا تھا جہاں بھارت کی طرف سے سلامی بلے باز کے طور پر خطان روحید سرما اور کیل لاخل کی وزفڑک جوڑی بلے بازی کرنے کے لیے اتری جہاں ان دونے خلاڑیوں سے سروعات سے بہترین بلے بازی کی امید تھی ان دونے خلاڑیوں نے شاندار پردشن کیا خاص طور پر کیل لاخل چونکے اور چھکے بٹوڑتے رہے جہاں تیسری ہی اوہر میں راہل نے ایک گگن چمبی چھکا اور ایک بہترین چوکا جڑ کر اوہر میں تہل کا مچا دیا توہی پر چوتھے اوہر میں سٹوینیس کی جم کر پٹائے ہوئی چوتھے اوہر میں کیل لاخل نے خطرناک بلے بازی کا روپ دھارن کر لیا اس اوہر میں راہل نے ایک گگن چمبی چھکا اور ایک کے بعد ایک تین کلاسیکل لولی چوکے جڑ دیا جہاں اس اوہر میں راہل نے بیس رن مٹوڑ لیا جہاں راہل کچھ الگ ہی انداز میں نظر آ رہے تھے جہاں چھٹی اوہر میں کیل لاخل نے ایک رن لے کر اپنا اردشتک پورا کر لیا اسی اوہر میں روحید سرما نے بھی اپنا گیر چینج کرتی ہوئے ایک اور تھمپڑ چھکا جڑ دیا اور ایک بہترین چوکا جڑ دیا جہاں چھے اوہر میں ہی ٹیم اڈیا بینا کوئی وکیٹ گوائیں 79 رن بنا چکی تھی بھائتی ٹیم کو بہترین شروعات ایک سے بڑھ کر ایک شروعات مل چکی تھی لیکن آٹھوی اوہر میں بھارت کو پہلا بڑا جھٹکا لگا جہاں میکسویل نے بہترین گینبازی کر راہل کو ایشٹن ایگرن کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کروا دیا جہاں کیل لاخل نے اپنی سپاری میں 33 گیندوں میں ستاون رن بنائے اور پویڈین لوڑ گئے جہاں راہل کے پاری میں تین چھکے موجود تھے اس کے بعد دوستو نو بھی اوہر میں بھارت کو دوسرا بڑا جھٹکا لگا اور کپتان روہیت سرما بھی گلین میکسویل کی ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے جہاں روہیت سرما بھی 14 گیندوں میں 15 رن بنائے کر پویڈین لوڑ گئے جہاں راہل اور روہیت کے وکیٹ کے بعد بھائتی ٹیم کے رنوں کی گتی تھوڑی سی دھیمی ہو چکی تھی دس اوہر تک ٹیم انڈیا دو وکیٹ پر 19 رن بنا چکی تھی لیکن گیارہوی اوہر میں ویرات کوہلی اور سری کمار یادو نے ایک بار فیس ویسپوڑک بلے بازی کا روپ دھارن کر لیا جہاں کوہلی نے پہلے تو ایک اور گگن چھنبی آکاشیہ بہترین چھکا جڑ دیا اور اسی اوہر میں سری کمار یادو کے بلے سے بھی دو بہترین چوکے دیکھنے کو ملے جہاں آپ کوہلی اور سریہ کافی بہترین بلے بازی کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے لیکن تیرہ وی اوہر میں مچل شٹارک نے بہترین گنبازی کر ویرات کوہلی کو مچل ماش کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کروا دیا اور ویرات کوہلی بھی 19 رن بنا کر پاویلین لوڑ گئے لیکن دوسری چھوڑ سے سری کمار یادو لگے پڑے تھے وہیں دوستو چھوڑا وی اوہر میں ہاردیک پانڈیا بھی کچھ خاص کمال نہیں کر پائے اور ماتر دو رن بنا کر پاویلین لوڑ گئے اس کی باوجود بھی نئے بلے باز دینش کارتک نے ایک گگن چمبی چھکا لگا کر اپنے ویسپوڑک بلے بازی کا روپ دھارن کر لیا تھا 15 اوہر میں ٹیم انڈیا چار ویگٹ پر 138 رن بنا چکی تھی 16 اوہر میں سری کمار یادو نے چوکا جڑا اس کے باوجود بھی بھادی ٹیم کل نو رن بٹور پائی وہیں 17 اوہر میں دینش کارتک نے ایک کرنچی کرارا چوکا جڑ دیا لگن اسی اوہر میں کین ڈیجیسن نے بہترین گین بازی کر کارتک کو بھی میکسویل کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کروا دیا اور کارتک بھی 20 رن بنا کر پاویلین لوڑ گئے وہیں 178 روی اوہر میں سری کمار یادو نے ایک چوکا اور ایک گگن چمبی کلاسیکل چھکا جڑ دیا جی ہاں سوریا دوسری چھوڑ سے کافی بہترین بلے بازی کر بہاتی ٹیم کے رنوں کی گتی تیز کر رہے تھے 20 میں اوہر میں سوریا نے ایک بہترین چوکا لگا کر اپنا اردشت تک پورا کر لیا اور وہ بھی مانتر 32 گیندوں میں لیکن اسی اوہر میں کین ڈیجیسن نے سوری کمار یادو کو بھی کیچ آؤٹ کروا دیا اور سوری کمار یادو بھی 33 گیندوں میں 50 رن بنا کر پاویلین لوڑ گئے اور تو اور نئے بھلے باز اشوین سے اب کیا ہی امیت کرتی ہو لیکن اشوین نے آتی ہی چھکے کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا لیکن اشوین بھی اگلی ہی گیند پر 6 رن بنا کر پاویلین لوڑے اور اس طرح سے ٹیم انڈیا نے 20 اوہر کے پاری میں 7 ویگٹ کے نقصان پر 186 رن بنائے یہاں دوستو بھائیتی ٹیم نے اسٹرلے کے سامنے اس وارم اپ مقابلے میں 187 رنوں کا وشاہ لکش رکھا تھا اب دوستو اس لکش کا پیچھا کرنے کے لیے اسٹرلے کی طرف سے مچل مارش اور ایرن فنچ کی جوڑی بلے بازی کرنے کے لیے میدان پر اتری تھی جہاں اسٹرلے کی سوچ لگ بھگ زاہر تھی اسٹرلیا نے پہلے گیند سہی شورٹس کھیلنا شروع کر دیے تھے پہلے اوہر میں مارش نے چوکا جڑا دوسرے اوہر میں مارش نے چوکا جڑیا جی ہاں دوستو مارش کافی بہترین بلے بازی کر رہے تھے اب تیسرے اوہر میں مچل مارش اور ایرن فنچ نے ہاردک پانڈے کی جم کر دھولائی کر دی جہاں اس اوہر میں مچل مارش نے ایک گگن چومبی چھکا اور ایک کرارہ چوکا جڑ دیا اور اسی اوہر میں ایرن فنچ نے بھی ایک شاندار چوکا جٹا امید کی مطابق اوستلیائی دونوں سلامی بلے بازوں نے کافی بہترین شروعات دلائی تھی جہاں پانچویں اوہر میں ایرن فنچ نے بھی دو بہترین چوکے جڑ دیا اور اسی کے ساتھ پانچویں اوہر میں اوستلیائی ٹیم پچاس رنوں کا آگڑات چھوپ آئی تھی چھٹی اوہر میں مچل مارش نے ایک اور گگن چومبی چھکا جڑ دیا اور ایک بہترین چوکا بھی جڑ دیا لیکن اسی اوہر میں بھونی شرکمار نے اپنی بہترین گینبازی سے مچل مارش کو کلین بولڈ کر دیا اور مچل مارش بھی اپنی سپاری میں اٹھارہ گیندو میں پینتیس رن بنا کر پویلین لڑ گئے جہاں مچل مارش نے اس پاری میں دو چھکے جڑ دیا جہاں چھے اوہر میں ہی اوستلیائی ٹیم ایک وگیٹ پر چونسٹر رن بنا چکی تھی لیکن اب سٹیون سمیت میدان پر آ چکی تھی جس کے وجہ سے رنوں کی گتی کافی دھیمی ہو چکی تھی وہیں اب دوسری طرف سے دس وی اوہر میں ایرن فنچ نے ایک اور آکاش یہ چھکا جڑ دیا اور اسی اوہر میں سٹیون سمیت کے بلے سے بھی کلاسیکل چھکا دیکھنے کو ملا جہاں دس اوہر تک اوستلیائی ٹیم ایک وگیٹ پر چورانوی رن بنا چکی تھی فیلحال تو اوستلیائی ٹیم مضبوط ستیتی میں تھی لیکن گیاراوی اوہر میں چتور چنچل چالا چہل نے بہترین گین بازی کر سٹیون سمیت کو کلین بولڈ کر دیا سٹیون سمیت بھی گیاراہ رن بنا کر پبیدین لوٹے لیکن دوسطو اس لئے ٹیموں کی رنوں کی گتی اب تھوڑی سی دھیمی ہوتے ہوئے نظر آ رہی تھی لیکن تیراوی اوہر میں میکسویل نے اپنی اکرمک بلے بازی سے تین بہترین ایک کے بعد ایک چوکے جڑ کر تہل کا مچا دیا اور اس اوہر میں پندرہ رن بٹور لیے اب میکسویل سے کافی بہترین بلے بازی دیکھنے کو مل رہی تھی دوسری طرف سے ایرن فنچ نے بھی اپنا اردشی تک پورا کر لیا تھا اور لکاتار چوکے جڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے جہاں دوسطو پندرہ اوہر میں اس لئے ٹیم دو ویکن کی نقصان پر 144 رن بنا چکی تھی اس لئے کے ہاتھوں میں گیم لگ بگ تھا یعنی کی جیت کے دہریز پر ہی تھی اوستلیہ کی ٹیم جہاں آخری کی تیس گیندوں میں اوستلیہی ٹیم کو جیت کے لیے 33 رنوں کی ضرور تھی لیکن 16 بھی اوہر میں بھوئی نے بہترین گین بازی کر گلین میکسویل جیسے خطرناک بلے باز کو کارتی کے ہاتھوں کیچ اوٹ کروا دیا اور میکسویل بھی 16 گیندوں میں 23 رن بنا کر پابیلین لوڑ گئے وہیں دوستو 17 بھی اوہر میں مارکس سٹوائنیز نے ایک بہترین چوکا تو جڑا لیکن اسی اوہر میں 10 رن اشویل نے خلچ کیے وہیں دوستو 18 بھی اوہر میں بہترین گین بازی کر اور شدیب سیہر نے مارکس سٹوائنیز کو بھی کیا چاوٹ کروا دیا اور سٹوائنیز بھی 7 رن بنا کر پابیلین لوڑ گئے لیکن اسی اوہر میں خطان ایرن فنچ نے ایک کلاسیکل کلبل چھکا جڑ دیا اور اسی اوہر میں ٹیم ڈیویڈ نے بھی ایک سٹر کی چوکا جڑ دیا جہاں دوستو 18 اوہر تک اسٹلیہ ٹیم چار وکیٹ پر 171 ترن بنا چکی تھی یعنی کی اسٹلیہ کے ہاتھ میں گیم ابھی بھی بچا ہوا تھا جہاں دوستو 19 با اوہر کافی اہم تھا اور ایسے میں کپتان روہید سرمانے چالا کی بھرا فیصلہ لے کر 19 با اوہر بھونی شور کمار کو نہیں بلکہ ہرشل پڑیل کو دیا ہرشل پڑیل میں 19 بے اوہر میں بہترین گین بازی کر ایرن فنچ کو کلین بولڈ کر دیا اور ایرن فنچ بھی چوون گیندوں میں 89 رن بنا کر پابیلین لوڑ گئے وہیں دوسری گین پر جوس انگلیز بھی رن آؤٹ کا شکار ہوئے اور انہیں رن آؤٹ کس نے کیا ویرات کولی نے اور ایسا رن آؤٹ کیا تھا جو کہ دوستو ایک دم بہترین تھا جسے دیکھ کر آپ بھی حیران ہوگئے وہیں دوستو 19 بے اوہر پہ بہترین گین بازی کر ہرشل پڑیل نے دو وکٹ کے ساتھ 3-5 رن خرج کی یعنی دوستو اب اوستلیائی ٹیم کو جیت کے لیے آخری کے چھے گیندوں میں 11 رنوں کی ضرورت تھی روحید سرما کا کافی چونکانے والا فیصلہ ہمیں دیکھنے کو ملا جہاں روحید سرما نے 20 وہ اوہر محمد شمی کرنے کے لیے آئے جہاں دوستو محمد شمی تو اس میچ میں پہلے ایک بھی اوہر نہیں ڈال پائی تھے اور ایسے میں اچانک سے 20 وہ اوہر شمی لے کر آئے اور دوستو شمی نے خبتان کے فیصلے کو سر آنکھوں پر رکھ دیا بہترین گین بازی کی تابر توڑ گین بازی کی جہاں دوستو شمی نے پہلے دو گیندوں پر چار رن خرچ کیے یعنی کہ آخری کے چار گیندوں میں اسٹلائی ٹیم کو سات رنوں کی ضرورت تھے ایسے میں لگ بھک اسٹلائی ٹیم اس میچ کو جیت چکی تھے لیکن تیسری گین پر کیا شمی نے بہترین گین بازی کر پیٹ کمینگز کو ویرات کولی کے ہاتھوں کیچ آٹ کروا دیا اور ویرات کولی کا کیچ بھی کافی زیادہ اشیر چکیت کرنے والا تھا ویرات کولی آج الگ ہی فیلڈنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے پیٹ کمینگز سات رن بنا کر آؤٹ ہوئے وہیں دوستو تین گیندوں پر سات رنوں کی ضرورت تھے ایسے میں چوتھی گین پر شمی نے خطرناک گین بازی کر ایشٹین ایگر کو بھی رن آؤٹ کر دیا اور ایگر بھی ماتر بینا کھاتا کھولی ہی پاویلین لوٹ گئے وہیں اب دو گیندوں پر سات رنوں کی ضرورت تھی کسی بھی حالت میں اب اسٹریلیا کو چھکی کی ضرورت تھی ایسے میں دوستو پانچ بھی گین پر شمی نے ایک بار پھر سے دھواندھار گین بازی کر یورکر گین فکی اور جسپیت بمراہ کی یاد دلائی اور جوز انگلیس کو کلین بولڈ کر دیا وہیں دوستو آخری گین پر سات رنوں کی ضرورت تھی یعنی کہ میچ ٹائی کرنے کے لیے اسٹریلیای ٹیم کو چھکا لگانا تھا تو ایسے میں شمی نے آخری گین پر کین ڈیچرسن کو یورکر گین ڈال کر کلین بولڈ کر دیا اس کے ساتھ بھائیتی ٹیم نے اس میچ کو چھے رنوں سے جیت لیا اور آخر کار شمی نے خود کو ثابت کر دیا کہ وہ ہر ٹی ٹوینٹی کرکیٹ کے ابھی بھی سب سے خطرناک گین باز ہیں جی ہاں دوستو واپسی کرنے کے بعد شمی نے جس طرح سے گین بازی کی اسے دیکھ کر ان کی آلوچکوں کے موہ پر تالے لگ چکے ہیں جی ہاں شمی کا ایسا پردشن واقعی بھائیتی ٹیم کے لیے ٹی ٹوینٹی وولڈ کپ ضرور جیتائے گا دوستو اسے میں شمی کی اس بہترین پردشن پر آپ کی مہتپور نرائی کیا ہے اس کا جواب آپ ہمیں کومیٹ کر کے ضرور دیں اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں